موسیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے کافی زیادہ ڈیکوریشن کی گئی ہے تو انہوں نے یہ احتمام اپنی کلیسیا کے ساتھ کیا ان کا بیٹا جو اس وقت ڈینمارک میں موجود ہے وہاں پہ بھی اس کی سالگیرہ منائی جا رہی ہے لیکن خاص کر کے یہاں پہ جو ہے وہ احتمام اس بات کے لیے کیا گیا ہے تاکہ ایک ماں باپ کی جو خوشی ہے وہ اپنے بیٹوں کے لیے جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ان کی کلیسیا کے لوگ بھی جمع ہیں اور یہ بڑا زبردست ایک خوشی کا جو ہے وہ لمحہ ہے اور بے انتہا جو ہے یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں تو خاص کر کے ہم اس بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ جب ہم اپنی اولاد کی سالگیرہ مناتے ہیں اور اپنی کلیسیا کے لوگوں کو ساتھ شامل کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے تو ناظرین نیشن نیوز نامہ کی پوری ٹیم بھی یہاں پہ موجود ہے تو دعوت صاحب آپ جو اس وقت ڈین مارک میں موجود ہیں نیشن نیوز نامہ کی پوری جو ٹیم ہے وہ بھی آپ کو آپ کے پچیس میں سالگیرہ کی مبارک بات پیش کرتی ہے اور اس بات کے لیے نیشن نیوز کی پوری ٹیم آپ کے لیے دعا گو ہے کہ خدا آپ کو زندگی دے آپ کو صححہ دے اور جو آپ خدا کے لیے اپنے آپ کو استعمال کر رہے ہیں جو آپ خدا کے لیے کام کر رہے ہیں وہ اسی طرح سے کرتے رہیں تو آئے ناظرین ہم چلتے ہیں اور اس پوری سیلیبریشن کو سالگیرہ کے جو پروگرام کو انجوائے کریں اور اس کے لیے دو صاحب کے لیے ہم دعا کریں تاکہ دو صاحب دن دگنی راج چگنی ترقی کریں اور اپنے ماں باپ کے لیے خوشی اور برکت کا باعث ہو سکیں شکریہ ہوا کام کا سویمان کو کہیں گے شکریہ ہوا نہیں کرو کرو شکریہ ہوا کام کا سویمان کو کہیں گے بڑے بڑے کم جو کردہ شکر کرو تسیوں سے دا بڑے بڑے کم جو کردہ شکر کرو تسیوں سے دا جس نے ہم اسمان بنائے رحمت ہوئی ہے بے شکریہ ہوا کام کا سویمان کو کہیں گے جس نے ہم اسمان بنائے رحمت تائیو میں ساتھ شکر گزائی کردہ ہوئے شکریہ ہوا کام کا ہی کرو کرو شکریہ ہوا موسیقی جس پانی میں دھر پی رکھی شکر کرو تسیوں سے دا جس پانی میں دھر پی رکھی شکر کرو تسیوں سے دا جس نے ہم اسمان بنائے رحمت ہوئی ہے موسیقی 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 خوش سنے خوش سنے فراؤن روڑے لحمت روڑی ہے صدا شکریہ ہوگا آئی کرو شکریہ ہوگا شکریہ ہوگا آئی کرو شکریہ ہوگا خدا دے مرد ہے تھا جو کوئی نسان رہنگا ہے خدا دے مرد ہے تھا جو کوئی نسان رہنگا ہے خدا دے خبد چھاہے تھا تیروہ آرام بہتا ہے خدا دے خبد چھاہے تھا تیروہ آرام بہتا ہے پنا میری خدا بد ہے نئے ہو سپ کو آنکھا گا پنا میری خدا بد ہے نئے ہو سپ کو کلا گیا پنا میرا خدا بد ہے نئے ہو سپ کو آنکھا پنا میرا خدا بد ہے نئے ہو سپ کو آنکھا خدا دے خبد چھاہے تھا جو کوئی نسان رہنگا ہے موسیقی 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 کا ذکر آتا ہے بھائی مقدس میں ایک پرانے ایدنامے میں جہاں میں پراؤن کی سالگیرہ ہوئی تھی دوسری جو سالگیرہ نئے ایدنامے میں ہیرودیس کی ہوئی تھی اور دونوں سالگیروں کے اندر مس ہیپن ہوا مشکلات آئی پریشانی آئی وہاں پر پرابلم سکریٹ ہوئی لیکن یہاں پر سمجھ آتی ہے پرانے ایدنامے کے اندر ایک راستباد بندہ ہے اس نے ایک رید قائم کی ہے خدا کی شکر گزاری کی بھائی مقدس میں اگر ایوب کی کتاب دیکھیں اور اس کا پہلا باپ اور اس کی پہلی چند آیات دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ ایوب نے یہ سال پہ سال اپنے دن میں یعنی سال پہ سال کا مطلب ہے وہ سال پہ سالگیروں پر یا کسی ادر ایونٹ پر وہ شکر گزاری کرتے تھے خدا مند اور وہاں پر لکھا ہے وہ سب اپنے بھائی بہنوں کو زیزوکارب کو بدو کرتے تھے اکٹھا کرتے تھے اور مل کر خدا کی تعریف کرتے تھے ہالیلویا تو آج بھی کیونکہ دعود بادشاہ کی سالگیرہ ہے اور اس کی ماں اسے بچپن سے بادشاہ کہتی تھی اور بادشاہوں والے ہی کام ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کی نانوں بھی اسے بادشاہ ہی کہتی تھی جنہی سارے اسے پیار کرتے تھے اصل جو قیقت یہ ہے کہ اگر یہ کہیں کہ ایک پچیس سال آپ اس کے ہو گئے ہیں پچیس سال والا بچہ اتنی فکریں اٹھائے تو یہ درہا تھوڑا مشکل لگتا ہے تو جب ہم اس کے نام کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں ہاں پادشاہوں والے ہی کام ہیں یہ چرچ منسٹری کو سروائیو کرنا یعنی پیرنٹس کو سروائیو کرنا اپنے دوسرے بہن بھائیوں کو پڑھانا یہ سرے اخراجات برداز کرنے اپنے بھی اخراجات کلانے ملکہ اس نے شادی کیا اور یہاں پر جو فنکچن ہو اس پہ بھی اس نے بیادے دیئے ہیں جو وہاں پر اس نے فنکچن کے اس پہ بھی اس نے بیادے گئے ہیں تو پھر اس کے ترمیان اپنے بھائی بینوں کی پروگرام یعنی فنکچن پر شادیوں پر بھی سوری ان کی سٹڈی پر بھی اس نے نویسمنٹ کی آپ کو جب یہ بات دیکھتے ہیں تو پھر وہاں پر نظر آتا ہے کہ بکے اس کے کام بادشاہ ہونے ہیں ابھی اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ جیسے کہ ابھی اس کے سسرال والے مطلب ہے جب وہ آئے سلیبریٹ کرنے کے لیے رات کو اس کی سالگرہ منانے کے لیے تو وہ تو توفی لے کے آئے ہی ہیں لیکن اس نے ان کے جتنے توائب تھے یعنی جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا اس سے زیادہ وہ کہہ رہا میں ان کو باہر لے جا کے میں نے خرچ کیا ان کے اب وہاں پر یہ سمجھ آتا ہے وہاں پر باہر مقدس کے اندر ایک آئیت آتی ہے کہ سبا کی ملکہ سلیمان بادشاہ کے بات کی وہ جو توفی لے کے گئی تھی وہ اس بات کو جب کمپیریزن کرتے ہیں تو پھر ہم خود بھی سوچتے ہیں کہ واقعی یوں بندہ جو انہوں اس کی کام بادشاہ ہوں اس کے پاس ہے یا نہیں ہے پھر بھی اس نے بات بڑی کرنی ہے یہ نہیں کہنا ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں یہ والا تو نہ کرنے والا تو اس کے پاس لفظ ہی نہیں ہے یعنی کوئی آپ کہے کہ آپ یہ نہیں ہو سکتا تو وہ یہ نہیں اس پاس اس کے پاس لفظ نہیں ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے میں یہ بھی کر سکتا ہوں تو وہ بھی کر سکتا ہوں اللہلویہ تو یوب نے یہ اپنی اولاد کو سکھایا تھا کہ تم نے کیا کرنا ہر ایمٹ پر خدا مد کی شکر گزاری کرنی ہے تو آج پھر ہم نے فیصلہ کیا امی جنٹلی چلو جو بہن بھائی آ جائیں گے کسی کو بیسٹ بیتے ہیں کوئی کسی سن کے آ جائیں گے جتنے بھی آئیں گے ہم نے ان کے اندازے سے زیادہ ہم نے کہا کہ کیونکہ اب جب بھی کھانے کا پروگرام یہاں کرتے ہیں لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں ہم نے اس کے حساب سے تھوڑا زیادہ رینج کیا تاکہ کوئی یہاں سے مطلب ہے خالی نہ جائے ہم نے اپن ڈعوت دی کہ جو مرضی ہے یعنی کوئی کسی کو بھی کہا دے کہ سالگرہ پہ جانا تو جانا وہ بادشاہ کی سالگرہ پہ ہو تو وہاں پہ کچھ چیز کام ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہے اب یہ ہم نے اس کو بھی نہیں بتایا اس کو بھی آج ہی بتایا اس کو ہم نے نہیں بتایا تھا کہ یہاں پر ہم کوئی فنکشن کرنا چاہتے ہیں جس اس سے پتا تھا کہ یہ کیٹ تو ضرور کٹے گے میرا تو یہ نہیں کنفارم تھا کہ ایسی انویسمنٹ کریں گے یا ہم کوئی کھانے کا ریز یا کوئی باتی پروگرام اس طرح کا کوئی نہیں تھا لیکن یہ ایمیجنٹلی ہوا کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ کیونکہ شکرداری کریں کیونکہ ہر کام میں آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہماری شادی کی سالگرہ ہو یا کوئی اپنی سالگرہ ہو کوئی بھی سالگرہ ہو ہم کلیسیا کے ساتھ مناتے ہیں اور شکرداری کی ساتھی مناتے ہیں ہم کوئی اور کام نہیں کرتے ہیں اور یہاں پر یہ آیت بھی ہم پر اسی لیے لگتی ہے یہ جو یوک کا پہلا باپ جب پہلے چاندہ آیات ہم بڑھ دیا تو وہاں پر یہ کنفارم ہے وہ ہر سال اپنی خوشی پر کیا کر دے دے خدا کی شکرداری کر دے اور یہ سخہ دیا گیا تھا تو ہم بھی آج خدا کی شکرداری کر رہے ہیں اور ہر کام میں اس کی شکرداری کر دے ہیں کیونکہ ہماری بابت خدا کی یہی مرضی ہے اور اس نے کہا سب بھائی بام اکٹھی ہوں مل کر ہم کیا کرے خدا کی شکرداری کریں ہالیلویہ 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 آپ سنتے ہی رہتے ہیں اگر اس سے میسیج کو اس کو آگے لے کے جائیں گے تو کافی لمبا ہو جائے گا پہلے کافی ٹائم ہے تو آپ بڑے کام چھوڑ کے آپ کو تو نہیں پتتا ہے یہ پروگرام ہے ایک بندہ مائنلی طور پر پرپیر ہو کر جاتا تو ان سے سمجھ ہے پوری بلایا تو آپ کی بیر بانی آپ آگے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ہم آگے لے کے جائیں پروگرام کو اور یہ آپ ایسا کریں کہ کیک بھی ادھر سمجھ آئیں پہلے کیک کٹھتے ہیں اور علیم صاحب وہ چارٹ لائیں یہ بانے بلون کو بان دیتے ہیں نا کیک کٹھتے پوری بلون اڑاتے ہیں اس کے بعد دعا کرنے کے بعد کھانے جاتے ہیں ملد جلدی ختم کریں نا کیونکہ نیکس بیر کیونکہ کل بھی ماری میٹیں گے ہم کل ورشیب کر لیں گے کل ہم اس کو آگے لے جائیں اور بہت دور سے آئے ہیں جیسے بارکلوری سے دوست آئے ہیں اچھا جمال سے آئے ہیں گوری صاحب تو ہم جائیں گے کہ چلو ٹائم بچے تو اچھے طریقے سے آپ اسے میننج کر سکے 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 یہ زوردار تالیاں پڑھائیں یہ میرا بچہ بہت اچھا ہے بہت اچھے بچے ہیں میرے یہ دوت جب پیدا ہوگا اس وقت میں ہم نے بڑی خوشی کی بے تاشا خوشی کی بشاک صاحب نے اتنی مٹھائی بانٹی اتنا کپڑا بانٹا اتنا پیسا بانٹا اور خدا ہوں کا شکر ہے جب ہی تینوں بچے ہوئے پہدا تینوں کی ہم نے بڑی خوشی کیا تو خدا آج دوت کا یہ پچیس سال گذر گیا ہے اور نیا سال اس کے لیے شروع ہوا ہے آج نئے سال کے لیے نئی خوشیاں خدا ہوں کو نصیب کرے گا یہ میرا جوڑا جو ہے میشا قائم دائم روے اور زارہ خوشیاں اور زارہ آدمی زندگی پائیں مانے بزرگ بات تیرا شکر کرتے ہیں آج شام کے لیے سارے وقت کے لیے ہم تیری شبزاری کرتے ہیں جب ہم آج شام یہ کیک کٹ دے ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ تُو نے فتح مندی کے ساتھ پچھلے پچیس سال اس کے پاس سننے کا بانی خدا ہوں کی اگلے سالوں میں بھی تیرا پاکر اس کے پاس سننے کا بانی کرے جتنے کام اس نے کی ہیں ان کے لیے شکر بزاری کرتے ہیں تیری لوگوں کے لیے تیری قوم کے لیے خدا مسیحت کے لیے خدا اور جتنے سولز کے لیے اس نے فکر مندی کی کام کیے خدا ان کے لیے تیری شبزاری کرتے ہیں اگلے سالوں کے لیے خدا تُو سو گناہ برکت دیکھا اپنے بندہ کو استعمال کرنا اس طرح پوری دنیا میں استعمال کرنا اور اپنے جلال کے لیے گوئی رکھنا خدا اس خاندان کو بڑھانا خدا تھا کہ وہ بھی تیرے کلام کے انتابق بڑے خدا اور تیرے جلال کے لیے گوئی بنا رہے ہم سب مل کر اس کے لیے برکت جاتے ہیں دونوں میاں بیوی پا تیری برکت جاتے ہیں خدا اس کے گھرانے پا تیری برکت جاتے ہیں سلامتی پیری مانگتے ہیں خدا عمر کی درازی مانگتے ہیں خدا تاکہ اسی طرح تُوٹ میں بڑھتا ترقی کرے اور تیرے جلال کا صبح بنا رہے جب ہم کیک کٹیں اس بات کے دلیل ہے کہ وہ فتح بندی کے ساتھ اگل سالمنٹر ہو گئے ہیں یہ سمسی کے نام سے اور خدا جس فوڈ کو تیرے لوگ سمسا کرتے ہیں جن اتو کمائی سے لکھلا ہے برکت دینا جب آپ لیں ہمارے بدنوں کے لیے مفید ہوں نرجی تیرے جلال کے لیے ہو اور بہتوں کے لیے بیسے برکت بنے یہ سمسی کے نام سے خدا عمر کی سخائی تو ہمیں شریک ہوں گے آئے مارے باپ جو تُو سمان پا رہا ہے تیرے نام پاک وانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسے اسمان پا پوریتی زمین پر بھی ہو اور روز کروٹی آج میں دے جسم اپنے قرص طرف کو ماف کر دے تمہارے قرص ماف کر ہمیں ازمائشن پرنپل کے برائے سے بچاک کیونکہ بادشاہی قدر جلال ہمیشہ تیرے ہیں آمین عمر قدوم دی اسمسی کا فضل باکر کی رفاقت و شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک دنیا کے کل مقدسین کے ساتھ خاص اجماعات خاندان گھرانوز جنیوں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ میشہ تک ہوتا رہے آمین خدا باپ اور بیٹے رول قدس کے نام میں آمین مسیح میں آپ سب کے سلامتی ہو تو سبھی ہم کے کٹیں گے جی سب کہیں فرمائی کچا اپنے لنگ لنگ موسیقا 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 موسیقا